السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمد اللہ رب العالمین السلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلی و سیب اجمعین اما بعد یہاں ایک آڈیو کلپ بھیجی گئی ہے جس کے اندر جو ہے ایک تبلیغی صاحب ہیں جو ایک وظیفہ بتا رہے ہیں کیونکہ ان کو وظیفہ بتانے کا بڑا شوق رہتا ہے گلتے سیدھے وظیفہ بتانا جو ہے ان لوگوں نے اپنا شعار بنا دیا اللہ تعالیٰ ہدایت دے ان لوگوں کو کہ کس طرح سے لوگ جہالت پھیلا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت کے نشانیوں میں سے کہ یرفع العلم کہ علم اٹھا لیا جائے گا یکثر الجہل اور جہالت آم ہو جائے گا تو اب جہالت پھیل رہی ہے علم اٹھ رہا ہے علم اٹھ رہا ہے علماء اٹھ رہے ہیں اور جہلہ جو ہے علماء کے بیس میں پھیل رہے ہیں اور اپنی جہالت کا پرچار کر رہے ہیں اور اس کو انبیائی کام اور دین کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے لوگوں کو تو یہاں پر جو وظیفہ عجیب و غریب بتایا گیا ہے اور اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منصوب کیا گیا ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا تھا اندازہ لگا یہ کہ کس طرح جوڑتے ہیں سلسلہ تاکہ سننے والے جو ہے باس اس پر فدا اور قربان ہو جائے وظیفہ کیا بتایا گیا ہے خود سوچئے کہتے ہیں ویتر کی نواد پڑھ کے دو سجدے کرو بیٹھے بیٹھے دو سجدے کرو کہاں ہیں اور اتنے اس کی تعریف کی ہے لیکن کہیں بتایا نہیں کہ یہ روایت کہاں کی ہے کہاں سے انہوں نے لیا ہے کس حدیث کی کتاب میں روایت ہے اس کو لکھے بھی شاید لائے ہیں اس کو تقسیم بھی کر رہے ہیں لیکن روایت کہاں سے انہوں نے لی ہے یہ کوئی کبھی ذکر نہیں کیا کسی آگے پیچھے کہ کس کتاب سے میں نے یہ پڑھی ہے بے سروپہ کی بیٹھیں ایسی ہی کرتے ہیں یہ لوگ تو جاتے ہیں دو سجدے کرو بیٹھے کی نواد سے فارغ ہو کر بیٹھے بیٹھے دو سجدے کیجئے یہ کہاں ہے بھائی سجدہ یہ سجدہ کہاں ہے بھائی بغیر نماز کے پھر دو ہی سجدے ثابت ہیں اس سجدے تلاوت ہے اور اس سجدے شکر ہے تیسرا کوئی سجدہ نہیں ہے یہ واضح ہونا چاہے اس کے لئے جو سجدے ہیں سب بیدھائی سجدے اللہ کی رفضی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو نماز کے علاوہ باہر دو ہی سجدے سجدے تلاوت وہ سجدے شکر تو کہتے ہیں دو سجدے کریں کہ پھر نہیں سجدہ گوھنے فطر کے بعد اور پھر دیکھیں کیسے شریعت گڑتے ہیں لوگ ام لہم شرکاؤن شرع لہم من الدینی مالم یادن بھی اللہ کیا لوگوں نے ایسے شرکا بنا لیا ہے جو ان کے لئے دین کے اصول و ضابطے وضع کرتے ہیں جس کی اجاعت اللہ نے کسی کو نہیں دی کہتے ہیں پہلے سجدے میں پانچ مرتبہ سبوہن قدوسن رب الملائکت ور روح اس کے بعد دونوں سجدے کے درمیان بیٹھو اور آیت الکرسی پر ہو دو سجدے کے درمیان آیت الکرسی پر ہو اس کے بعد کہا پھر دوسرا سجدہ کرو پھر پانچ مرتبہ سبوہن قدوسن رب الملائکت ور روح یہ اتنا عمل کر دی دو سجدے ہر سجدے میں پانچ پانچ مرتبہ سبوہن قدوسن رب الملائکت ور روح پڑھنا ہے اور دونوں سجدوں کے درمیان آیت الکرسی پر ہو اب یہ عمل کا عجر دیکھئے کتنا بڑا ہے جو اس کے منگرد ہونے کی واضح دلیل ہے کہ وہاں اس ججے سے اٹھیں گے نہیں کہ اللہ مغفرت کا اعلان کر دے گا بخشت ہوگی تمام گناہ اس عمل سے بخشت دے جائیں گے اور اسی پر بھر نہیں دوسری چیز سو حج سو عمرہ سو شہیدوں کا ثواب ملے گا سو حج سو عمرہ سو شہیدوں کا ثواب ملے گا اسی پر بھی نہیں بلکہ ایک ہزار جو ہے فرشتے نیکیاں لکھنے کے لئے مقرر کر دیں آپ کے نیکے ایک ہزار فرشتے لکھنے اتنی نیکیاں ہیں اس پر ہزار فرشتے بھی لکھنے نہیں پائیں گے چوتھی چیز زندہ دل لگائی ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی چھتھی چیز پہ پانچویں چیز کہ ساٹھ جہنمیوں کے حق میں جن پر جہنم حاجی ہو چکے ہوگی ان کے حق میں اس کی شفاعت قبول ہوگی اتنے عمل سے دیکھیں ثواب کتنا ہے اور اس کی موت شہادت کی موت ہوگی شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا اندازہ لگائی ہے یہ موضوع منگھرت روایت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ مقام تھوڑا ہو ثواب بے انتہا بیان کر دیا جائے یہ منگھرت روایت ہے یہ فبریکیٹڈ روایت ہے یہ گڑھی ہوئی روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری صحابہ اس سے بری ایسے لوگوں کو جو جان بھوڑ کر بلا تحقیق جھوٹی باتیں میری طرف منصوب کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہانم بنا رہی تو ایسے لوگ اپنا ٹھکانہ جہانم بناتے ہیں جو لوگ اس طرح جھوٹی روایتیں عام کرتے ہیں لوگوں میں تو یہ جھوٹی روایتیں بے بنیاد روایتیں اس کی نہ کوئی اصل ہے نہ نسل ہے یہ جو ہے بے بنیاد روایت ہے اور گڑھ کر کے لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے دے امت کو تباہی کی طرف نہ لے جائیں امت کو گمراہ نہ کریں اور اس طرح بیداتیں نہ پھیلائیں امت کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ رکھیں وصلہ اللہ ربی ربی محمد وعلى آله وسابه وسلم